بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب بلکل ڈیک ٹاک ہوں گے اور آپ کی دعوں سے میں بلکل ڈیک ٹاک ہوں اور آج آپ کو میں بنانے سکھاؤں گی آلو کے ایزی کٹلس جو بنانے میں بہت ہی ایزی ہیں آسان ہے آپ سب اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے تو یہ چلیں اس رسپی کو سٹار کرتے ہیں یہاں پر میں نے چار عدد آلو لیا تھی جن کو بوائل کر کے تو میش کر دی ہیں تو یہاں پر میں نے نمک اور دو چمچ میں نے اس میں کون فلارڈ ڈال دیا ہے تو اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بجائے اس کو ہم لوگ ڈو بنا لے گے اس کی تو اس طرح کی یہ فوم میں آ جائے گا فوم میں آنے کے بعد اس میں ہم لوگ اس کے پیرے بنا لیں گے اور پیرے بنانے کے بعد ہم شیپ دینے کے لیے یہ دیکھیں اس کو ہم لوگ یہاں سے اس کو ٹیپ کریں گے اوپر سے چھاننے کو تو اس مدد سے یہاں پر یہ دیکھیں کتنی پیاری سی شیپ آ چکی ہے کٹلس کی تو یہاں پر اسی طرح ہم لوگ سارے کٹلس کی شیپ بنا لیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بیل آئکن کو بھی پرس کریں تاکہ اس سے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے ملتا رہے اور یہاں پہ میں نے پین رکھ دیا تھا پین میں تو ایک ایک ڈال کے ہم اس کو فرائی کر دیں گے اور دس منٹ تک ہم لوگ ایک ایک سائٹ ان کی چینج کرتے جائیں گے تو یہاں پہ ڈالنے کے بعد ان کو ہم لوگ فرائی کرنے کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ ایک سائٹ دس منٹ دوسری سائٹ اور دس منٹ ہو چکے تھے تو کتنا پیارا سا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے تو یہ بہت ہی مزے کے یمی بنتے ہیں بچوں کو بھی بہت پسند ہے ٹی ٹائم کے ساتھ آپ انجوئی کریں رات کو بھوک لے گئے تو اب بھی آپ بنا سکتے ہیں سنیک اور اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں ایک سائٹ دس منٹ ایک سائٹ چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ اس لانے والے ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں میں آپ کو دکھا بھیڈیو کتنا پیارا کلر آیا کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ بہت یمی بنے سے ٹیسٹی بنے سے آپ سب اس کو ضرور ٹرائی کرے گا یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں کھا کے بیداریں بہت مزی کے تھے یمی تھے آپ سب ضروری سے ریسپی کو ٹرائی کریں انشاءاللہ کل ملوں گی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ